دنیا دار بن گئے ہم دنیا داری کے چکر میں سب کچھ بھول گئے غور کرو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا آج ہمارے گھروں کے اندر کونسی چیز موجود نہیں امدہ ٹائلز بھی لگی ہوئی ہے ٹائلز نہیں تو فرش ہوا ہے بہترین مکام تعمیر کر لیے گھر کے اندر بیٹھ بھی موجود ہے پلنگ چار پائیاں تریاں گدے بستر لحاف دنیا کی تمام نعمتیں تمام چیزیں موجود ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر وہ پیغمبر خدا جن کی ٹھوکروں میں زندگی مردے کو کہتے ہیں اٹھ جانا کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا سامان آپ کے پاس ہے فقط تیل چیزیں ہنڈ کے موسم میں پانی گرم چاہیے دکت ہو رہی تھی تو گھر میں ہم نے گیزر لگوا لیا گرمی میں گرمی نہ لگے تو ہم نے ایسی لگوا لی ہم نے گھر کے اندر بڑے بڑے کولر منگوا لیا پانی گلاس میں پینا تھا تو شیشے کے بڑے بڑے اندہ گلاس مگائے مٹی کے گلاس میں بھی پی سکتے تھے مٹی کے پیالے میں بھی پی سکتے تھے سب کی بات کر رہا ہوں دنیا کا یہی ماہول ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں مٹی کے گلاس میں پانی پی رہا ہوں یا میں بہت بڑا کوئی مطمئن نہیں میں اور آپ ہم سب برابر ہیں ہمیں پھر کو بدلنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا کیا ہے حضرت عیسیٰ کے پاس میں فقط تین چیزیں کیا ہے تین چیزیں ایک پیالہ جس سے پانی پیتے ہیں ایک کنگھا جس سے اپنی داڑی کو سوائیتے ہیں ایک اینٹ ہے جب سوتے ہیں در کے نیچے رکھ لیتے ہیں یہ تین چیزیں چوتھی کوئی چیزیں چوتھی مگر سنو ام میں آپ کو جو بات سنانے لگاؤں بڑی نتیف باتیں توجہ کرو تین چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ ایک ہیٹ ایک کنگھی ایک روز کہیں جا رہے ہیں راستے میں آپ نے ایک انسان کو دیکھا اس نے یوں اپنے ہاتھوں کا یوں چلو بنایا اور پانی اپنے لبوں کو لگا کر چلو سے پینے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آپ نے دیکھا اپنے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کے پانی پی رہا ہے اپنے ہاتھوں کا چلو بنا کے پانی پی رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام پانی پینے کا تو ہاتھوں سے بھی ہو سکتا ہے لہٰذا پیالے کی کوئی ضرورت رہی ہے حضرت عیسیٰ نے پیالہ اٹھایا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا آپ نے دیکھا آگے بڑھے ایک انسان سو رہا ہے راستے کے اندر اور انداز کیا ہے سونے کا اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھا اس کا تکیہ بنایا ہاتھ کا تکیہ بنا کر سوتے نا وہ سو رہا ہے ہاتھ کا تکیہ بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرمانے لگے تکیہ کا کام تو ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے ایند کی ضرورت کیا ہے ایند کو اٹھایا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ایک کنگی باقی رہ گئی ایک آدمی کو دیکھا وہ انگلیوں سے داڑی میں کنگی کر رہا ہے آپ نے جیسے اس کو دیکھا فرمانے لگے یہ کام تو ہاتھوں کی امیلیوں سے بھی ہو سکتا ہے لہٰذا کنگی کی ضرورت کیا ہے کنگی بھی اٹھائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اے لوگو زندگی کی سرمایات تین چیزیں اور تینوں ہی چیزیں آپ نے راہ خدا میں خیرات کر دی ایک آدمی آیا آ کے کہنے لگا اے پیغمبر خدا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آج کل کوئی بھی نہیں ملے گا تمہیں جو کہے کہ امام صاحب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اگر کوئی کہہ رہا ہے نا اس دور میں کہ امام صاحب تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں سمجھ لینا پکا والا پھرا پھاتی یہ امام کی کم یہی ڈھولے گا جو امام کے پیچھے زیادہ لگا رہتا ہے وہی امام مچھو رہا ہوں پھر رسوہ اور زلیل بھی کیا کرتا ہے کوئی کسی مولوی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں اس لیے کہ جانتا ہے اس کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں اور نیتاؤں کی پیچھے بھاگ بھاگ پھر رہے کسی صورت سے ہمارا پردھان ہمیں خبول کر لے اپنا پیے بنالے علاقے کا مدھائک بھر ذرا سر پہ ہاتھ رکھ دے پھر کیا پر طور طبق نہیں چلے گی ہماری جس سے چاہیں گے کلالی ماریں گے تبیت سے حالت یہ ہو گئی اس پردھان کی پیٹک پہ چھاڑو لگانے والا دو تین بار سلام مارنے والا وہ بھی اپنے آپ کو پردھان سے کم نہیں سمجھتا نیتاؤں کے ساتھ رہنے کے لیے بہت لوگ کہتے ہیں پیے بنالو اپنے ساتھ رکھ لو اپنی گاڑی میں پٹھا کے گھومنا تمہارے بوڈی گارڈ بن جائیں گے تم سے کچھ نہیں مانگیں گے کوئی تنخواہ نہیں لیں گے اس سے پوچھو جب تنخواہ نہیں لے گا تو تیرا گھر کیسے چلے گا پتہ لگا یہ تو دلالیوں پہ اپنا گھر چلائے گا دلالیاں کرے گا لوگوں سے مالے حرام لے گا یا آج رکھنا آج دلالیاں کر کر کے مالے حرام تجھتنا کبالے بچے کھائیں گے حساب قیامت میں تجھے دینا پڑے گا بیوی کہہ دے گی یا اللہ ہمیں نہیں پتہ کہاں سے لائے یہ لائے بچے کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتہ کہاں سے لائے اب با لائے دیتے رہی ہوئے حساب پھر کہہ لگا حضور اے لگ پیغمبر میں آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا رہ لو مگر ایک شرط ہے کیا شرط ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا شرط یہ ہے دنیا داری کو چھوڑنا پڑے گا دنیا داری کو ترک کرنا پڑے گا سارے جھبیلے جو بھی ہیں نا دنیا داری کے لیے ہیں بات یہی سے شروع ہوتی ہے یہی ختم ہوتی ہے جھوٹ جیبت چھوڑی مکاری ایاری دلالی دنیا بھر کی جو بھی چیزیں دنیا داری کے لیے ہیں یہی سے بات شروع ہوتی ہے یہی ختم ہوتی ہے کہنے لگا آپ کے ساتھ رہنا ہے آپ نے فرمایا میرے ساتھ رہ لو مگر دنیا داری کو بولو کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے مولانا اب تمہیں بھی اسٹیج کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ تم زیادہ دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں ہمارا گاؤں بھی چھوڑنا پڑے گا اور تم نے نہیں چھوڑا تو ہم چھوڑا کے آئیں گے دور دور چھوڑے آئیں گے نہیں بke discouraged حضرت عیسہ علیہ السلام نے فرمایا دنیا داری کو ترک کرنا پڑے گا کہنے لگائیں اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے میں دنیا داری کو چھوڑ دوں گا دنیا داری کو ترک کر دوں گا حضرت عیسہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ رہ لو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا آپ نے ایک جگہ ایک مقام پر اپنے تھیلے سے روٹیاں نکالی تین روٹیاں تین روٹیاں نکالی فرمایا ایک تیری ایک میری ایک رکھی رہنے دے ایک میں کھاؤں گا ایک تو کھائے گا ایک باتی ہے اس کو رکھا رہنے دے ایک اس نے کھائی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی ایک رکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی آتا ہوں ذرا سا گئے دریا تک مزو کرنے واپس آگے دیکھا جو تیسری روٹی رکھی تھی غایاب کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا یہ بڑا آسان جواب ہوتا تھا کسی کا کوئی سامان چوری ہو جائے چور سے تم سو بار پچھ لو کہہ گا مجھے نہیں پتا گھر کے اندر بٹوئے میں دس ہزار روپے رکھے تھے پانچ نکل گئے پانچ باقی رہ گئے گھر کے ایک ایک آدمی سے پھوچھ لیا کہاں گئے سب کا یہی جواب ہمیں نہیں پتا کسی بابا کو بلاو یا بابا کو پاس چاول پڑھو آگے لائیں گے بلے وہ پڑھے ہوئے چاول جیسے کھائے گا چور خون کی اُلٹی کر دے رہا ہے بابا کے پاس چلے گئے کہنے لگے بابا پانچ ہزار چوری ہو گئے پانچ رہ گئے چاول پڑھ کے دے دو چینی پڑھ کے دے دو پانی پڑھ کے دے دو بابا بلے اچھا بلکل بلے میں ایسے پڑھ کے دوں گا چاول پھون کی اُلٹی آئے گی نہیں بتایا گا تو پھر تم دیکھنا کیا ہوگا پیسے تمہارے ضرور نہیں تو کچھا کیا کرے کچھا بل پڑھ کے دوں گا پانچ ہزار روپے بابا نے لے لیے پانچ پہلے چوری ہو گئے تھے جو باقی بٹوے میں پانچ تھے وہ بابا لے گیا بٹوا خالی یہ بہت بڑا دنیا تھا یہ تو خود اتنا بڑا دکاندار ہے لیے ہاں ایک بات سنو میری ایک بات میری بات جرح کو پتاؤں مجھے کوئی آدمی پریشان ہے کسی کا کاروبار نہیں چل چل جس کا کاروبار نہیں چل رہا جو پریشان ہے تو پریشان آدمی کیوں جاتا کہ میری پریشانی دھوڑ ہو گی اور وہ جو بیٹھا ہے وہ خود اتنا بڑا پریشان ہے وہ خود ادھر دکان بھی بیٹھ کے دعا کر رہا ہے یا اللہ پریشان لوگوں کو میرے پاس بھی یعنی اس کی تو خود تمنہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ پریشان میں میرے پاس زیادہ آئے یہ پریشانیاں ختم کرنے بیٹھا ہے یا لوگوں کی پریشانیاں بڑھانے بیٹھا ہے تاجدار مدینہ والی یہ کہنا کہ خلاموں یہ جواب بڑا آسان ہوتا ہے کیا ہوا کہا گیا سامان کہہ دیا ہمیں نہیں پتا آپ نے فرمایا چل پھر میرے ساتھ کوئی بات نہیں آگے لے کر چلے آپ نے فرمایا میں بھی پیغمبر ہوں اللہ کا تو بتائے گا آگے لے کر چلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر رکے ایک ہیرن اپنے دو بچوں کو لے کر آ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہیرن کو اشارہ کیا ہیرن رک گئی اس کے ایک بچے کو لیا حضرت عیسیٰ نے اس کو زباہ کیا اس کا گوشت پکایا بھونہ اس کو تیار کیا اور پھر اس کو فرمایا نے تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں ہیرن ادھر کھڑی ہے کیونکہ جانتی ہے پیغمبر خدا نے زباہ کیا ہے نقصت نہیں ہوگا اللہ اکبر گوشت دونوں نے کھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہڈیاں نہیں پھیکنا ہڈیاں ساری جمع کر لینا ہڈیاں ساری جمع کر لی گئی آپ نے کہا تو بھی کھا میں بھی کھاتا دونوں نے گوشت کھایا ہڈیاں جمع کر لی لی حضرت عیسیٰ نے کھانے کے بعد میں ہڈیوں پر ہاتھ رکھا فرمایا خم بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے زدہ ہو جا ان ہڈیوں پر گوشت لگا گوشت لگا تو اس پر گوشت کے بعد میں کھان بال سب لگ گئے وہ ہڈن کا بچہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا بڑا موجزہ تھا بڑا موجزہ تھا مردہ ہرن کا بچہ جس کو پکا کر کھا لیا تھا زندہ ہو گیا ہرن نے اپنا بچہ لیا ہرن ادھر چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے موجزہ دیکھا ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا کہنے لگا جی حضور تو فرمایا اب تو موجزہ بھی دیکھ لیا اب بتا دے تیسری روٹی کہا گئی کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا موجزہ دیکھ کے بھی کیرا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے 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 راستے میں دریہ آ گیا دریہ کو پار کرنا تھا کوئی ناؤ نہیں کوئی کشتی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دریہ کو پار کرنا کہنے لگا حضور کیسے ناؤ نہیں کشتی نہیں فرمایا خبراتا کیوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں ہاتھ پکڑا لے کر چلے خدا کی قسم دریہ کے اوپر ایسے چلتے چلے گئے جیسے کوئی راستے پر چلتا ہوا جاتا ہے اسی طرح پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریہ کو پار کر لیا اس نے یہ موجزہ بھی دیکھا آپ نے فرمایا تو نے موجزہ دیکھ لیا کہنے لگا جی دیکھ لیا فرمایا اب بتا دے تیسری روٹی کہاں گئی کہنے لگا حضور آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آگے لے کر چلے ریت ہی ریت ریگستان سے گزر ہو رہا ہے اب ذرا توجہ کرو حضرت عیسی علیہ السلام نے ریت کے ڈھیر لگائے تین ڈھیر لگائے برابر برابر ایک دو تین ریت کے ڈھیر لگائے اور اس کے بعد میں پیغمبر خدا حضرت عیسی علیہ السلام نے ریت کے ڈھیر لگا کر پھوک ماری پھوک مارنا تھا وہ ریت کے ڈھیر سونے کے ڈھیر بن گئے جب وہ سونے کے ڈھیر بن گئے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا سن لے ایک سونے کا ڈھیر تیرا ایک سونے کا ڈھیر میرا اور ایک اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی کہنے لگا وہ تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی تیسری روٹی میں نے کھائی تھی بات ختم کر رہا ہوں جلدی سن لو محبت سے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مال کا کیا کرنا ہے مجھے مال کا اگر کچھ کرنا ہوتا تو جب میں پھوک مار کے سونا بنانا جانتا ہوں تو میں سونے کے محل میں بھی رہ سکتا تھا سونے کے تخت پر بھی بیٹھ سکتا تھا مگر مجھے مال و دولت کی تمنہ اور اس سے کوئی محبت نہیں ہے مجھے مال و دولت کی کوئی حاجت نہیں ہے میں نے تو تین چیزیں تھی وہ بھی راہِ خدا میں حیرات کر دی فرمانے لگے میں اس مال کا کیا کروں گا جائے مال بھی تو رکھ لے تو اپنی دنیا کر لے تجھے جیسا کرنا ہے تو نے دنیا داری نہیں چھوڑی تو نے میرے ساتھ میں یہ دھوکہ کیا مگر جو دھوکہ دیتا ہے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو بھی دھوکہ دیا کرتا ہے اس نے دھوکہ دیا حالکہ اللہ کے پیغمبر کو کوئی دھوکہ تو دے نہیں سکتا آپ تو سب جانتے تھے لیکن یہ اس کو آزمائے جا رہا تھا آپ نے فرمایا یہ سارا کا سارا سونا تو رکھ لے مجھے کوئی حرض نہیں آگے بڑھ گئے یہ بڑا مگن تھا بڑا خوش تھا مجھے اتنا مال مل گیا اتنا سونا مل گیا اب میری زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی اب میری زندگی بڑی خوشحال گزر جائے گی بڑا مگن تھا بڑا خوش تھا اب بڑے مزے کی زندگی کٹے گی عیش کی زندگی کٹے گی لیکن زیادہ دیر خوشی نہ رہی دو ٹاکو تلوارے لے کر آگئے انہوں نے تلوارے نکالی کہنے لگے تجھے قتل کریں گے سونا ہمارا ہو جائے گا بڑا چالاک تھا یہ کیونکہ دنیا دار ایک نمبر کا تھا کہنے لگا بھائیو کیوں قتل کر رہے ہو بے بجائے قتل کرو گے سونا ادھر رکھا ہے چلو تم بھی اپنا حصہ لے لو تمہارا بھی میرا بھی برابر برابر بانٹ لو ڈاکو بولا چلو جی بغیر مارے اگر ملتا ہے برابر کا حصہ تو چلو چلو جی چھوڑ جو بانٹ لیا برابر برابر تین ڈاکو دو ڈاکو ایک یہ تین ہو گئے اور سونے کے دھیر ہیتنے تو کا تینوں کا ایک ایک ہو گیا ڈاکو نے بانٹ دیا اور ڈاکو جو دوسرا والا تھا وہ کمزور سا تھا لاغت تھا وہ کمزور والا جو ڈاکو تھا نا وہ کمزور والا ڈاکو وہ اس کام میں آتا تھا کہ بستر لگا دیا کھانا لا دیا پانی لا دیا ان کاموں کا تھا تو انہوں نے کا بھوک لگی ہے کھانے کا انتظام کیا جائے اس کمزور ڈاکو کو پیسے دیئے کہنے لگے جاؤ کھانا لے کر آؤ وہ کھانا لے کے distorted مازار گیا اب دیکھو دنیا داری کیا ہے آخر آدمی دنیا دار بن گیا بھائی دنیا داری کے چکر میں بھائی کا دشمن بن گیا دوست دنیا داری کے چکر میں دوست کا دشمن بن گیا کتنے واقعات سنکھ کو ملتے ہیں بھائی نے بھائی کا گلہ دبا دیا کتنے واقعات سنننے کو ملتے ہیں جس دوست میں فروسہ کیا اسی دوست نے ندی میں ڈبا کر مار دیا یا گلہ دبا کے مار دیا کتنے واقعات سننے کو ملتے ہیں رات دن ساتھ رہنے والی بیوی نے مار دیا وہ بھی قصہ تم نے سنا ہوگا ایک لڑکی جس کو پالا پرورش کی اس نے پورے گھر والوں کو اپنے ایک عاشق کے ساتھ مل کے مار دیا اس نے سب کو مار دیا چھوٹے بچے تک کو نہیں چھوڑا اس کو بھی قتل کر دیا کس لیے دنیا کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے دنیا کے لیے غیبت کرتا ہے دنیا کے لیے جس دن آدمی دنیا تاری سے دور ہوگا دین تاری کے قریب آئے گا خدا کی قسم زندگی بدلنے لگے گی پھر دین کے کام اچھے لگنے لگے گے پھر مسجدوں میں جانا اچھا لگنے لگے گا پھر سر جھکانا اچھا لگنے لگے گا پھر اپنا پیسہ اللہ کے نام پر لٹانا اچھا لگنے لگے گا پھر غریبوں کی مدد کرنا اچھا لگنے لگے گا پھر بڑوں سے پیار کرنا ان کا عدب کرنا اچھا لگنے لگے گا پھر چھوٹوں پر محبت شفت کرنا اچھا لگنے لگے گا پھر اپنوں سے کمزور کو عزت دینا اچھا لگنے لگے گا پھر غریبوں کے ساتھ مبھلائی کرنا اچھا لگنے لگے گا پھر کسی پر بندہ انگلی نہیں اٹھائے گا پھر کسی کی غیبت نہیں کرے گا پھر کوئی جھوٹ بولے گا نہیں کیونکہ دنیا داری نکل جائے گی یاد رکھنا میرے عزیزو اب یہ آدمی بڑا دنیا دار تھا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہا تب بھی دنیا دار ہی تھا اب اس دنیا دار نے کیا کیا اس کے اندر وہی مال کی تمام مال کا لالک اس نے اس ڈاکو سے کہا یہ جو کمزور سا ڈاکو تمہارے ساتھ رہتا ہے کیوں اس کو برابر کا حصہ دیتے ہو یہ تو برابر کا کام بھی نہیں کر باتا ہوگا کہنے لگا ہاں برابر کا کام تو نہیں کر پاتا لیکن ایک بات یہ ہے یہ مجھے پانی لاک دیتا ہے یہ مجھے کھانا لاک دیتا ہے یہ میرا پستر لگاتا ہے اسی لیے میں اس کو بھی برابر کا حصہ دیتا ہوں یہ دنیا نار آدمی کہنے لگا اے ڈاکو بات سن لے آج اتنا مال ہاتھ آیا ہے اتنی دولت ہاتھ آئی ہے ساری زندگی عیش میں گزر جائے گی کیوں ایک حصہ پھورا اس کو دے رہا ہے ایک کام کر لے جیسی وہ آئے ہم اس کو دونوں مل کر مار دے گے قتل کر دے گے پھر سارا مال ہم دونوں کا ہو جائے گا پھر ساری دولت ہماری ہو جائے گی سارے مال پر قبضہ ہمارا ہوگا اس نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے دونوں کی پلانید ہو گئی دونوں کا مشورہ ہو گیا جب نیتوں میں کھوٹ ہوتی ہے جب دنیا داری اس درجہ خالی با جاتی ہے جب دھوکہ دینا عادت اور سطرت میں شامل ہو جائے تو پھر دھوکہ اٹھانا بھی پڑتا ہے پھر دھوکہ کھانا بھی پڑتا ہے ادھر وہ کھانا لینے جو گیا تھا وہ کمزور ہوالا اس نے بھی سوچا اس کے بھی دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی وہ بھی سوچنے لگا کب تک اس کا بستر لگاؤں کب تک اس کے لیے کھانا لاؤں کب تک اس کے لیے پانی کا انتظام کروں کب تک اس کی نوکری کرتا رہوں سوچنے لگا آج اتنا مال ملا ہے آج اتنا مال ہے اگر سارا میرا ہو جائے ساری زندگی بیٹھ کے عیش کے ساتھ گزار لوں گا ساری زندگی مزے میں گزر جائے گی اس کی بھی نیت ڈگمگا گئی اس نے کچھ لو کھانے میں زہر ملائے دیتا ہوں کھانا کھائیں گے دونوں مر جائیں گے مال سارا میرا ہو جائے گا اس کی بھی نیت بدل گئی اس نے کھانے میں زہر ملایا کھانا جیسے لے کے آیا اس نے کھانا ان کو دیا انہوں نے دونوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی یہ دونوں اس پر چھپتے دونوں نے اس پر وار کیا قتل کر دیا تریاں میں ڈال دیا اب بڑے خوشتے کے مال ہمارا ہو گیا اب بڑے مگنتے کے مال پورا ہمارا ہو گیا لیکن بھوک لگی تھی کھانا کھانے بیٹھ گئے جیسی کھانا کھایا تو زہر نے اپنا کام دکھایا اب زہر نے اندر جا کر جب کام کیا جگر کٹنے لگا آتے کٹنے لگی کلیجے پھیپڑے کٹنے لگے کٹ کٹ کے موں کے باہر خون نکلنے لگا اندر سے کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آنے لگا اب دونوں کے دونوں رو رہے ہیں مال ایک طرف رکھا ہے اور یہ دونوں رو 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 کہہ رہے ہیں کوئی آئے ہمارا سارا مال لے جائے بس آج ہمیں کوئی بچا لے دنیا داری کے چکر میں جس مال کے چکر میں اپنوں کو دھوکا دیا اپنے کو قتل کیا اسی مال کو دیکھا ایک طرف پڑا ہے اور خود زہر سے تڑپ رہے ہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے کوئی کرسانے حال نہیں ہے میرے عزیزو یہی تو ہوتا ہے لوگوں کی دولتی جوری میں رکھی ہوتی ہے لیکن جب موت وہ فریشتہ آتا ہے یہ دولت کسی کام نہیں آتی ہے پستر پر پڑا ہوتا ہے پسترے علالت پر اسپطال میں اکسیجن کے ذریعے سانس جیسے تیسے چل نہیں ہوتی ہے اب گھر والے کہتے دولت جتنی لگ جائے اببا میرا بچ جائے مگر کیسے بچے گا اببا آج دولت نہیں بچائے گی آج تو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے بس سوچنا اتنا ہے جا تو رہے ہیں مگر موت ایسے آ جائے ایسے جان جسم سے نکل جائے جیسے پھول سے خوشگو نکل جاتی ہے ایسے جسم سے جان نکل جائے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے ایسے نکل جائے اور قبری کی منزل آسان ہو جائے لیکن میرے عزیزوں مان دو رکھا رہ جاتا ہے مان پڑا رہا دونوں تلپ تلپ کے مر گئے لوگ جب دیکھا لوگوں کو پتا لگا بھیپل جمع ہوئی ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپسی میں گزر ہوا لوگوں نے دیکھا آپ سے کہنے لگے حضرت یہ کیا معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا جملہ سن لو تلپ نکلو آپ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا داری کا انجام ہے اب فیصلہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں دنیا دار بننا ہے یا دیندار بننا ہے میں ایک ایک چیز کی بضاحت کروں اور بولتا چلا جاؤں گا وقت بزرتا جائے گا میں بولتا جاؤں گا مگر میں نے آپ کو سو باتوں کی ایک بات لاتا جاؤں گا دنیا داری اور دین داری دو ہی چیزیں ہیں بندہ دنیا دار ہے تو پھر عمل کے میدان میں کچھا ہے پھر وہ کچھ بھی باسانی کر لے گا چھوٹے کی بچوں جنمال حرام سکتے ہیں اور آج کل تم دیکھ رہے ہیں دنیا نے ہمیں کیسا بنا دیا یہودی آج مسلمانوں پر ظلم بیاتی کر رہے ہیں پلسکین کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں جانتے ہو یہ یہودی اتنا چونگ کیسے ہو اتنا مصدوط کیسے ہو دنیا پھر میں یہودی ہے تو بہت تھوڑے سے یہ تو آپ جانتے ہو نا کتنے ہیں بہت تھوڑے سے مگر ان کی پاور جانتے ہو بڑی دنیا ان کے کنٹرول میں تھوڑے سے یہودی دنیا ان کے کنٹرول میں کیسے جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں سب انہیں جتنے پروڈیکٹ ہمارے ترمیان آرہے ہم اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں سارے یہودیوں ہیں بڑی بڑی کمپنیاں یہودیوں ہیں کیسے ہی اپنے سراؤگ ہے ایک سسٹم تھا جس میں نے سراؤگ کر دیا ہے اور وہ سسٹم جب تک تم قتم نہیں کرو گے تب تک ان کی کمپنی پیٹے گی وہ ان کی ریڑ کی ہڈی ہے اور وہ سسٹم سود کا سسٹم ہے جس سود اور بیاز کے سسٹم نے مسلمان کو کمزور بنا دیا یہودیوں کو طاقتور بنا دیا اگر مسلمان اہد کر لے میں سود بیاز سے بلکل دور ہو جاؤں گا یہودیوں کی کمر پر جائے گا پیسہ تمہارا ہوتا ہے مزہ ساہوکار کا آتا ہے پیسہ تمہاری محنیت کا ہوتا ہے دنیا بھر کا پیسہ ہوتا ہے پر مزہ یہودی ہے سود بیاز بہت بلکلہ ہے اور آج کار اتنا عام ہے گاؤں میں سمو بن رہے ہیں عورتوں کے سمو بن رہے ہیں بڑا اسکیم ہوا ہے کہ عورتوں کی عزتیں داؤں پہ لکھیں آپ نے اگر یہ نوجوان ہیں یہاں پہ انہوں نے موبائل چلاتے نیوز پڑھی ہوگی آپ کتنی اور ترکی عزتوں کی نیلا بھی ہو رہی ہے اس سود کے سسٹم میں کتنے نوجوان موبائل اپلیکیشن پر یوں ہی کسی سے جو ایڈ دیکھتے نہ کہ یہاں سے لون نے لو پانچ ہزار دس ہزار کا دیس ہزار پچاس ہزار کا وہ لے لیا اور پھر اس کے بعد میں ایسی جان بن جال میں پڑھ جاتے ہیں یہ ایسے مصیبت میں پس جاتے ہیں کہ نکلنی پاتے ہیں ایک واقعہ میں نے پڑھاتا نیوز میں اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی نے اسی وجہ سے خودخوشی کرنی یہ ایسا چال ہے جس میں سے بندہ نکلنی پاتے ہیں تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفی کریم نے فرمایا آخری بات سنو گفتگو مکمل ہے میرے آقا نے فرمایا والی کائنات نے فرمایا جب آقا میں راج پر گئے تاجدار مدینہ نے جہنم کو دیکھا جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا میرے آقا نے دیکھا کچھ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹے کتنے بڑے بڑے آقا فرماتے جتنے بڑے بڑے لوگوں کے مکان ہوتے لوگوں کے دھر ہوا کرتے تاجدار مدینہ نے فرمایا اتنے بڑے بڑے پیٹ ان لوگوں کے اور ان کے پیٹ کے اندر ساپ زہریلے بچھو زہریلے زہریلے جانور ہے جو ان کو مسلسل دس رہے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں اللہ احمد میرے آقا نے فرمایا بلبلے صدرہ سے اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن پر یہ سخت عذاب ہو رہا ہے تائرِ صدرہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا پیسہ کھاتے تھے تود کی آج کا پیسہ کھانے والے مالِ حرام کھانے والے یاد رکھے اگر نسلوں کو مالِ حرام پھلایا ہے اگر مالِ حرام سے نسلیں پروان چل گئی ہیں تو یاد رکھنا ان نسلوں سے کبھی پھلائی کی طبق کو درد دین پر قائم ہے وہ انسان لقصان میں ہے فائدے میں وہ جو ایمان میں آیا ہے فائدے میں وہ جس نے آقا کی شریعت پر امر کرنا ہے آمانِ صالحہ انسان کی زندگی کو بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہموں سب کو نئے کامال کی توفیوں کا دارتا ہے